اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یادوگروں کا دور تھا پورے مصر میں یادوگر بھرے ہوئے تھے اور یادو باقیادہ علم ہے پڑھایا جاتا ہے اس کی کتابیں ہیں لیکن ایک بات میں حضرت کرتوں کہیں شوق میں نہ جانا کبھی کتابیں ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں جادوگر بن جائیں گے پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ کفر ہے حضرت نے فرمائے من تصحارہ بغد کفر جو آدمی یادوگر کرے یا کرائے یا پڑھے یا پڑھے وہ کفر ہو جاتا ہے علم تو ہے نا دیکھو نا جی گانا بجانا علم تو ہے نا یہ موسیقی جو ہے علم ہے نا یہ ایسے تو نہیں ہے نا اس کے بھی باقی دفسر ہیں اور ان کے سروں کا بھی اور عجیب انداز ہے کہ جی ساتھ ان کے سر ہیں اور پھر ہر سر کا ایک وقت ہے اچھا باقی دفسر ایسے بھی ہوتی ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اس کے گانے والے سے بارش بحثنا شروع ہو جاتی ہے باقی دفسر آگے جاتی ہے تو علم تو ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ موسیقی علم نہیں ہے لیکن یہ بھی شیطانی علم ہے تو نے فرمایا اس کا سیکھنا بھی حرام ناچنا ہے تو وہ بھی تو علم ہے نا ان کے بھی تو بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں سکھانے والے کے کس طرح ناچنا ہے پاؤں کیسے اٹھے دائیں کب اٹھے پائیں کب اٹھے اور آلاغی حرکت کیسے ہوگی تو یہ ساری علم ہیں لیکن شیطانی علم ہے یاد رکھو بعض علوم ہوتے ہیں شیطانی علم بعض علوم ہے رحمانی جیسے قرآن ہے حدیث ہے یا ان کے جو سمجھنے والے علوم ہیں وہ رحمانی علم ہیں لیکن یہ موسیقی ہے جادو ہے گانا ہے بجانے سب علم ہیں لیکن شیطانی علم اور شیطان سکھاتا بھی ان کو ہے نا یہ وہ لوگ جو ہیں نا جو بالکل غلیظ اور گندے لوگ ہوتے ہیں چھے چھے مینے وہ سلم ہی نہیں کرتے لکھا اور بارجی میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ سو میں سے کوئی دو سچی ہوگئی بس وہ تو بڑا جادوگر بن گیا نا جیسے آج کل دنیا میں کئی اور علوم بھی آگئے ہیں جیسے کہ علم العلوان ہے کیا معنی وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو کپڑے میں گھر میں کون سا رنگ بسند ہے وہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ بھی یہ لڑکی اکثر کپڑے کون سا رنگیں پہنتی ہے اگر وہ پنک کلر ہے گلابیں ہاں آگے آشک مداز ہیں اگر وہ اس کو سفید کپڑے بند ہیں وہ کہاں اچھا ماشاءاللہ یہ عابدہ زاہدہ ہے نوال پڑھتی ہوگی ردہ رکھتی ہوگی کیونکہ اس کو باقی ذا چیزیں پسند ہیں تو یہ علم العلوان بھی ایک علم ہے لیکن یہ بھی شیطانی علم ہے اسی طرح اور ایک علم ہے جس کو یہ علم الاعداد یہ تمہارے نام اسی لئے ہمیشہ یاد رکھنا جو بندہ پیر یا مولوی یا کوئی کہے نا کہ بھئی اپنی ماں کا نام بتاؤ اور اپنا نام بتاؤ جو ماں کا نام پوشے نا فرح سمجھ جانا کہ یہ کوئی غیر شریع علم کہاں تا ہے اسی لئے اکثر تعوید والے کہیں کہ اچھا اس کی ماں کا نام بتاؤ اچھا نام بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے نہیں آتا کوئی واضح ہم ہوا رکھ لیں کہ ہوا تو سب کی ماں ہے نا تو جب ماں کا نام پوشے نا کوئی پیر یا مولوی وہ سمجھ جانا کہ یہ شیطانی علم کرتا ہے ملتہ اللہ کہتا ہے اس کو باپ کے نام پر ساتھ بکارو ماں کے نام پر کیا مطلب حضور نے جس کو بیٹا بنایا تھا سالے صحابہ اس کو زید بن محمد کہتا ہے نہیں بلکل نہیں یہ زید بن حاضر ہے اس کے باپ کے نام اس کے ذات پکارا جائے زید بن حضور کا تو بیٹا ہے کوئی نہیں تین بیٹے پر فوت ہو گئے تو اس لیے یہ اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں جی کہ آپ کا نام مثلا زید ہے ماں کا نام مثال کے دور پر مریم ہے پھر یہ آدار نکالتے ہیں زید کے اتنے یہ کے اتنے دال کے اتنے میم کے اتنا بھے کے اتنا یہ کے اتنا میم کے اتنا اتنے ہو گئے پھر اس کو وہ تین پر تقسیم کرتے ہیں پھر وہ تقسیم عدد سغیر بھی ہوتا ہے عدد قبیر بھی ہوتا ہے یہ بھی ایرم ہے نا لیکن یاد رکھیں یہ بھی شیطانی علوم یہ کوئی قرآنی علوم نہیں اچھا پھر انہوں نے عجیب عجیب جی نے لکھی ہے کہ مثلا جس آدمی کے نام میں سین یا شین یا سواد آئے مرد ہوئی اور انہوں نے کہا وہ بڑا جھگڑالو اور تیز اور رسے والا ہوتا ہے لڑاکا ہوتا ہے یہ ان کی اپنے علم غیب کا مالک اللہ ہے اس کا کیا بدلہ ہے کتنے ایسے صحابہ ہیں جو کے نام میں سین ہیں سمرت اپنے جندم تو اب یہ تھوڑا ہی کے نام بدل دیا جائے تو اب یہ ہے کہ لیکن یہ علم ہے یعنی علم الالوان علم الالعادات اچھا ایک اور علم ہے اس کو کہتی علم الحاضرات اچھا وہ انہوں جو ہے نا وہ کافر ہندو اگرے سب کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ ان کے پاس جائیں گے ان کی فیس ادا کریں گے کہ جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے میرا ایک بڑا پیارا بھائی تھا فوت ہو گیا ہے میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں تو کہیں ٹھیک ہے اتنی فیس ادا کریں آ جائیں کبریں بٹھا دیں کبریں بلکل اندھیرہ ہو اور مید پر وہ ایک گلاس رکھ دیں گے آدھا پانی کا پھلا ہوا اس کے بعد وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے گا اور وہ کہیں گا کہ دیکھو تم اپنی نظر ادھر ہی ٹھکا آگے رکھنا گلاس پہ جب گلاس میں حرکت پیدا ہو جائے محلوم ہوا کہ تمہارا بھائی آگیا تم باتیں کرو اچھا وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے باقیدہ باتیں کی اور پھر ہم نے ان سے وہ چیزیں بھی اپنے بھائی سے پوشی جو کسی اور کو پتا بھی نہیں تھا انہوں نے بتائیں لیکن یہ بھی شیطانی علوم ہیں یاد رکھو اور آج کل یہ دیالہ بیماری جو ہے نا وہ انگریزوں میں ہے وہ اس کے بڑے ماہر ہیں تو اس لیے آپ سمجھیں کہ یہ سارے علوم جو ہے علوم شیطانی ہیں اور ان علوم سے بچنا اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لکھ جائے وہ چیزوں سے بات آ جائے وہ ان چیزوں سے دور رہے